سرکار دیاں مت پیلاں کفر دا دور دور آئیں کوئی کسے نل پیار نہیں کر داں دھییاں دی کوئی عزت نہیں میرے نبی دا ای غلامیں جنا دانا دہیاں قلبی علامہ بدرو دینینی رحمت اللہ تعالی علی آپ نے لکھیا میرے نبی دا غلامیں جنا دانا دہیاں قلبی او دے چیرے دی اللہ نے بڑا نور رکھی آئیں ایڈا سوڑا نوجوانی اگر گلی چھے نکل دائیں دھی اپنے چیرے دے لکاب رکھ دائیں کوئی حسن دے نال گیخ کے گبران آئے ہو جائیں حضرت دہیاں قلبی مکہ دی گلی بچھی آ رہیں ادھرو دہیاں آیا ادھرو دہیاں قلبی نکلیا ادھرو میرے آقا دا شریف لے کیا گئی میرے آقا دی نظر دہیا دے چیرے دے پہ گئی میرے آقا نے دہیا دا چیرہ ویکھیا میرے آقا نے دیکھ کے آسمان والمو کی تا دھی میرے آقا دعا کر دینے مولا جڈا سوڑا بڑایا ہی اوڈا سوڑا انہوں ایمان بھی دے دے دروشی پڑی بیتوامی عباب السلام علیکہ یہاں سیدی سب دی عواز آئے ایک مرتبہ سارے ہوا پھر لو سلاة و سلام شفیع المزنبین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولاکبت للمتقین حمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سیدی الانبیاء والمرسلین سیدی الانبیاء سیدی الانبیاء سیدی الانبیاء سیدی الانبیاء وحبیبنا وکریمنا وتبیبنا وتبیبا قلوبنا وجمول مناقبنا اعلانا مأولانا وملجانا ومأوانا ومأولانا محمد قررت عينی بکا سیدی ورسول اللہ وعلى آنه واصحابه وإدرته وعولیان اغنی سنته وعلماء ملتی اجمعین اما بعد فوز بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن رحیم 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 مرے تو قبر اپنی اپنی باری دے اندر احباب حادری لگبا گئے استاذ الحفاظ رحیم زیند احل سنت حضرت اللہ مولانا جنابِ حافظ نصیر احمد صاحب نقشبندی دامد برخاتم القدسیہ اور زیند القرآ نجم القرآ جنابِ حافظ محمد زحیب صاحب اور لقیب ملت حضرت اللہ مولانا جنابِ محمد اسامہ سلطان صاحب اور عجدی اس پروکار تقریب دے صدارت سید السادات آلِ نبی اولادِ علی نور دیدائے سید کائنات درتِ بیبی پاک سیدہ فاطمہ تزہرہ جنابِ سابزادہ پیر سید محمد انور امیر شاہ صاحب شرازی آستان آلیہ رنجیاں والا شریف آپ تشریف فرمانے چلے گے؟ چلو سید موجود ہی انتے ہیں دیگر علمائے کرام بانی یعنی محفل اور حضرتِ اللہ مولانا جنابِ آجی محمد یونس صاحب دیگر میں اگر کسی احباب دا نام نہ لے سکاں تو کوئی نراز نہ ہوگئے چونکہ پہلی مرتبہ آزری ہے تو عذر بھی یہ میں سارے دنامتوں واقف نہیں کوئی گل نہیں جنہوں میں نہیں جاندہ انہوں سیدہ زہرہ دے بابا جان ضرور جاندے آپ حباب کافی دیر دے تشریف فرماؤں اور مقدر والے ہوں کہ تو عدد جتنا بھی وقت گزر رہے ہیں یا یادِ خدا اندر گزر رہے ہیں یا یادِ مصطفیٰ اندر گزر رہے ہیں میں بھی آپ حباب دے کول کافی طویل سفر کر کے تو حاضری خدمت ہوئے ہیں آپ حباب دے زیارت بستی دعائے ہیں کہ جنہ چر بیٹھ کے اصلا ذکر مصطفیٰ کرنے اللہ ایک ایک لمحے نساڑے باستے ذریعہ نجات بنائے اور آج دے اس پروبکار دن دا صدقہ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان دے خیر فرمائے پاکستان دے غریبان دی اللہ خیر فرمائے پاکستان دے اداریاں دی اللہ خیر فرمائے اور پاکستان جس مشکل حالات تو گزر رہے آئے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وطن عزیز دی حفاظت فرمائے اور نیک اور صالح حکمران اللہ تعالیٰ ساڑا مقدر فرمائے بلا تخیر میں ادرات اپنے گفتگودہ آگاد کرنا چاہنا کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں قبلہ ادرات صاحب نے میرے ذمہ جڑا عنوان لگایا ہے آپ فرمائے نہیں کہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دیاں حضور دے بچپن دیاں حضور دے حسن دیاں اور رالکے گلنہ کرنے جی توڑا دے لے ایسان انتے تک اچھی جی بولو ادرات سبحان اللہ توڑے علاقے دے لوگ بڑے مہمان نواز ہوں دے نے تقیناً توسی بھی مہمان نواز ہو کہ سب تو زیادہ وڈی میں ماننوا دی اے ہی ہے کہ خطیب آئے دے او دے او دے گلتے بندہ سبحان اللہ کہے چھڑے چھڑے دعا میں کر دیں نا علماء نیک بیٹھیں بھی انہوں نے اعلیٰ بیٹھیں یہ آمین کہہ دیں گے دعا قبول ہو جائے گی یا اللہ جی توڑا اچھی جی سبحان اللہ فرمائے انہوں ایسے سالی مدینہ شریعہ دی آدھری اطا کرنے تجیڑا بادوچوک کے بولے اللہ کرے کسے محفر بیچو اللہ عمر دا ٹکڑا نا فرمائے انہوں تجیڑا سارے ہی زور لاکے بولے اللہ کرے راتی اکھ لگے دی آمین دلال خواب اچھاک دیدار اطا کر جائے گا تجیڑا پتہ لگ گیا نا تو اسی زور دا دی کر سوڑنا ہے چونکہ اج ملا دے تو ملا دے گاجے باجگوں سے بہانے لگنے چاہیے میں جڑی آیہ کریمہ آپ کا باب دی بارگچ ارض کیتی ہے سعادت آسل کیتی ہے اللہ نے فرمایا وما ارسلناکہ اللہ رحمت اللی العالمین تقریب شروع ہو گئی بھئی اللہ نے فرمایا کہ اے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم سوڑا ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے روانہ فرمایا ہے کی بنا کر دو رہے ہیں بولیے رحمت حضرات اس کائنات دی اگر کسے بھی چیزہ بنا مطالع کرے نا اللہ نے ان دو روک دیتے ہیں ایک حال اندر او رحمت دوسرے حال اندر او زحمت یعنی اے ہوا چل دیئے پہی دکیٹی مٹھی مٹھی ہوا آ رہی یہ جو ہوا دا جھونکہ آیا نا تو میں کہنے لگا تھا کہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ ظلف اپنی سجا رہی ہے سواری تیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں ہوا اگر ضرورت مطابق ملے جائے تو رحمت اگر طفان بھی شکل لے کے آ جائے تو زحمت پانی ہے اگر ضرورت مطابق ملے تو رحمت اگر سلاب آ جائے تو زحمت اللہ دی عزت دی قسم اس کائنات دی اندر ایک کوئی ذات جڑی ہر حال اندر رحمت اللی العالمین او میرے دتر نبی لی ذات ہر چیز رحمت بھی یہ زحمت بھی یہ ایک کوئی حضور نے جڑی ہر حال اندر رحمت بن کے آئے ایک بات سمجھ آگئی دوسری بات یہ ہے کہ جڑے بندے میرے نبی نو بے اختیار سمجھ دیں انہوں دا عقیدہ ہے کہ نبی کار کچھ نہیں سکتا تو حضرات میرے نبی نے رحمت علماء میٹھے نے دعا دیں گے میرے آقا نے محتاج علی تے کائنات محتاج محتاج علی پہلے اندھے محتاج بات بچوں جائے آسان کر دینا یعنی اسی ہوا دے محتاجا ہوا پہلے ایسی سی آگئے سور میں نوم دی میں لاما گدھر اچھی بولو سبحان اللہ اوپٹری دے چڑھن دے ادھرا بولو سبحان اللہ ہوا موجود ہے اسی دنیا تے آئے پہلے ہوا ہے اسی کھان دے محتاجا کھانا موجود ہے اسی دنیا تے آئے کھان دے سوان ہے ایسے ترائیں اسی حضور دی احمد محتاجا اسی دنیا تے نہیں آئے لیکن میرا تے تیرا نبی اس تو پہلے دنیا تے درشیف لیا چکے آئے کیوں؟ ندیم سان بھائی ایسے ترائی ایسے ترائی بہت 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 اللہ تول اسلام ستاکے چونکہ روزانہ پڑھنے ہوں پہ تین تین چار چار جگہ تے گلے ڈسٹرپ دے محبت فرماؤ اچھی بولو میں سبحان اللہ زوک نہ بولو کہ میں قرآن پڑھ دیا عجیبی جبان تے اللہ کے بولو درہ سبحان اللہ پروردگانے آلمان اکرشان فرمائے اواما ارسل اللہ رحمت اللہ عالمی اللہ فرمایا کملی والیاں مازاگ دے کاجل والیاں دگاہ دے سرمے والیاں مکہ والیاں مدینے والیاں اسات اللہ رحمت بنا کے روانہ فرمایا حضرات اگر بے کیا جائیں میری آقا دیا مت تو پہلا سارے پاسے گفردہ دور دور آئیں جدر بھی جائیں لوگ کی کفردی پوجا کر دینے پہیں خانہ کعبہ بیت اللہ دی اندر بھی تیرے ایسو سٹھ کو تراخلی دے گئے نہیں لوگ خانے کعبے دا تباہ نہیں کر دیں دنیا والیاں لوگ کعبے دے چکر نہیں لگا دیں بلکہ بیت اللہ دا جائیں بلکہ بیت اللہ دا جائیں تواس کرن دی بجائیں ماما نو منڈیا چھ میں چاندے نے باپ نو اکھا آز دا میلا لگ دائیں تے باپ بھی میں چاندے نے کوئی کسے دی قدر نئیں دنیا والیاں سر گودہ دی دھرتی میں جرینے والیاں میری آقا دے گھولام میری نبی دا ملاد بنان والیاں میری آقا دیا مت تو پہلا ہار پاسے گفردہ دور دور آئیں میرا کملی والایاں حضور دنیا تھی آئیں سر گھار آئیں میری آقا دیا ان دے نال اللہ نے یہ ناکرم فرمایا ہے اللہ نے بیٹیاں نو اس زدادیاں جادرانے چھڑیاں جنہ نو کوئی سینے دے نال نہیں لگا دا میری آقا دے سینے دے نال لگا لیاں میری آقا دے فرمایا اے میرے غلاموں جنہ ماں دی عزت کرے ماں دے نال پیار کرے میرے کملی والے نے فرمایا ہے جنہ دے دی ماں راضی ہوئے گی وہ دے دی عرشہ مالا خدا بھی راضی ہوئے گا جنہ دے دی ماں راضی ہو جائے گی وہ دے دے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ دے رسول بھی راضی ہو جائے گا میری آقا دیا مت پہلا ہار پاسے بفردہ دور دور آئیں کوئی کسے دے نال پیار بھی کردہ دنیا تھی اللہ نو پیار آیا اللہ نے بڑا کرم کمائی آئے اپنا یار سانو عطا کر چھڑیا اپنا یار عطا کر چھڑیا مدینے والا عطا کر چھڑیا فرمایا ومارس اللہ رحمت اللہ اپنا یار سانو عطا کر چھڑیا اپنا یار سانو عطا کر چھڑیا نارے تکیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری سرکار کی عمل سرکار دیا مت پہلا کفر دا دور دوائیں کوئی کسے نل پیار نہیں کردام دیاں دی کوئی عزت نہیں میرے نبی دا ایک غلامیں جنا دانا دہیا کلبی اللہ مابدر دینینی رحمت اللہ تعالی آپ نے نکھیا میرے نبی دا غلامیں جی دانا دہیا کلبی او دے چیرے دی اللہ نے بڑا نور رکھی آئیں ایڈا سوڑا نوجوانی اگر گلی چھے نکل دائیں تھی اپنے چیرے دے لکاب رکھ دائیں کوئی حسن دے نال یہ ایک گبران آئے ہو جائیں حضرت دہیا کلبی مکہ دی گلی بچھی آ رہیں ادھروں دہیا آیا ادھروں دہیا کلبی نکلیا ادھروں میرے آقا تا شریف لے کیا گئی میرے آقا دی نظر دہیا دے چیرے دے پہ گئی میرے آقا نے دہیا دا چیرہ میں کھیا میرے آقا نے دیکھ کے آسمان مل بھو کی تا تھی میرے آقا دعا کر دینے مولا جڈا سوڑا بڑایا ہی اوڈا سوڑا انہوں ایمان بھی دے دے اے میرے مولا جڈا سوڑا بڑایا ہی اوڈا سوڑا ایمان بھی دے دے دہیا کلبی رودے رودے میرے آقا دیبار گینے ہٹھ چھوڑ لیں ہٹھ چھوڑ کے کہے ..... ک کر نئے موسیقی 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 یاد تیری یاد تیری طبیبہ پالیا آبی جا غلیل زلفا پالیا بیٹی اگو ڈیک دیا بیٹی اگو ڈیک دیا اے بزرگ صاحب نے بیٹھے نے اے بابے میں منہو بڑے چنگے لگنے منہو بابے میں بڑا پیار ہے پاگڑا بابا ہوگی تھی انجھ سوڑنا لگتا ہے اچھی بولو سبحان اللہ اے بابے بھی تیاں بھی حضور نے اڈیک دیا نے پہنے میرے استاد گرامی میری جند جان حضرت اللہ حافظ مستاق احمد صلطانی نامت اللہ آپ اکثر فرمان دیں اندیسان کہ اڈیک سچی ہوگے نا تے ماہی آئی جاندہ جے بندے دی اڈیک سچی ہوگے تے ماہی آئی جاندہ اگر توڑا دل کرے تھے تو انہو میاں صاحب تے دربار تے دا لے جاندہ کھڑی دا تاجدار کہ آپ نے محبوب دی اڈیک کیوے کی تھی اچھی بولو سبحان اللہ میاں صاحب میاں صاحب رسطہ اڈیک رسطہ اڈیک رسطہ اڈیک کہ جس ویلے دل کالی باوے ہی میں روگا آئی کروڑ کے رسطہ اڈیک رسطہ اڈیک نبی دا ملاد سننا زور نہ بولو سبحان اللہ جنہے میرے جوان بھائی بیٹھے ہوں جنہے کرکڑ دے زور لاندے ہو جنہے کرکڑ دا چھکا بجے توڑی بھانگڑے نکل دے دے نا نبی دے ملاد زور لاکے بولو سبحان اللہ آج انہا زور لاؤ کہ جو دو گھرانو جاؤنا جو تو انہوں لوگ مچن ٹوڑا گلہ کیوں خراب ہیں تو تسی کہا جو با جی کہاں ہیں اسی نبی دے ملاد جنڈارے بھی مارکے آئے ہیں حضور دے گیت بھی کہاں کے آئے ہیں بجو اے میرے بابا جی کبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ خادم صاحب رضوی آپ فرماندیں دے سننا گلے ایسا سام کے کی کرنے ایک گلے بھی تے حضور دہ دیکھر کرنے باستے بڑھے ہیں نا انہا گلے ایسا حضور دہ دیکھر کرنے سیدہ تے یہ باتا ہے رہاں بے دارا کیاں آلماں گاریاں مکررہ محفظہ حضرت سیدہ آمینہ آپ فرماندیں دے جو دو یارہ دے بارہ دی درمیانی رات آئی آپ فرماندیں دے نور پیردہ بیلا آپ فرماندیں رات جا رہی ہے دن آرے آئے رات جا رہی ہے دن آرے آئے آپ فرماندیں دے میں اپنے حجر چکل لیاں تے پریشانہ میرے زیر میں خیالیں خیال آیا ملادہ تا وقت بڑا ہی مشکل نہیں تے کوئی تائی بھی میرے قریب نہیں آ رہی کوئی تائی میرے نیڑے نہیں آ رہی آپ سوچ دیا نبی نمہ سیدہ آمینہ فرماندیں دے چار دائیاں اندر دا خلو یہاں چار دائیاں اونا دا چیرہ بھی نور اونا دا چلنا دی نور اونا دا اونا بھی نور نبی نور نبی نور اونا نبی نور نبی نور نبی نور نبی نور نبی نبی نور نبی نور ملادہ بھی نبی نور چھوٹ نور نکلیا نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری اچھا بھئی کھیڑا کھیڑا میرے نبی نو نور مند ہے سارے مند ہے ایک پالٹی ایسی ہے وہ کہہ دنے نبی نور نہیں جنہیں کلے وہ کہہ دنے جا آپ من اللہ ہے نور جنہیں جڑے ہیں وہاں دیئے خارج میننی نور جیڑا آیا ہے وہاں دے اپوالا ماں خلاق اللہ نوری آؤن والا بھی نور جنہیں جڑے ہیں وہ بھی نور جنہیں کلے ہیں وہ بھی نور حضرات نبی نو نور وہ نہیں مرنا ہے جیدے چیرے بھی نور ہوئے گا جیدی مسجھ بھی نور ہوئے گا جیدے کارویج بھی دور ہوئے گا جیدے محلیج بھی نور ہوئے گا کہ آج بھی جاں کے بیک لیں سنیاں دے قراج بھی نور ہیں سنیاں دے مسیدیں بھی نور ہیں سنیاں دے دلانج بھی نور ہیں نیرے دا کی تلک نورنا او بولو زوگنا بولو سبعان اللہ سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت آمینہ فرمانیہ نے میرا لالا گیا حضور دنیا دی آئے مشرق دے جانور مگرم دے جانور شمال دے جانور جنوب آلی آلو مبارک دے رہے نے مبارک دے کے کرے نے مبارک ہوئے آج دنیا دیو آیا ہے جیڑا رب داوی آر ہے جیڑا جگ داوی آر ہے جیڑا سب داوی آر حضور آگئے تو جو ہے میرے پھر میں کیا حضور آگئے کون آگئے حضور فلق کے نظار زمین کی بہار تم اینے مناؤ حضور آگئے ہیں اٹھو غب کے مار چلو بے سہارا خبر یہ سناو حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں بھئی کدے کدے والا حضور آئے ہیں جیڑے والا آئے ہیں بڑی بڑی دعا دیں لگا یا اللہ سیدہ زہرہ دی چھٹی چادر دا صدقہ جیڑا بادو جڈا اچھو ہوئے اوڑی جلدی اپنی امین اللہ تیرا گھر بھی بیخ لیا وے محمد دار بھی بیخ لیا وے بادو تھلے بھی کرنے بیٹھ کے بھئی بیٹھ کے بادو چکے نا تے اے جل لہرا کے جلے جھنڈا بنا کے نیچے نہیں کرنے سارے کہلو فلک کے نظار جوندے رو جوندے رو فلک کے نظار زمین کی بہار تمہیں ایند مناؤ حضورہ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ارے کج کلا ہے ارے بادشاہ یہ نارا لگاؤ حضور آ حضور آ گئے ہیں سیدہ آمینہ فرمونیہ نے ہر پاس سے نور ہی نوروں گئے ہیں تو جو ہے میرے بادشاہ کی ہو گئے ہیں نور نبی پاک دے دادا جان اکابی دے چکر لگا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں انہوں نے وکیا کعبہ جڑا ہے نا امائی آمینہ دے وینے والے جھکدہ ہے پیا بھائی یہ تھے کعبہ بھی جھکدہ ہے پیا جڑا بندہ آجے بھی نہیں بول دا پیا لوکی جا کے کعبہ کے جھکدہ نے کعبہ محمد دے وینے والے پیا کعبہ جھکدہ ہے پیا جنابِ عبد المطلب کعبہ دے متولی سند آپ نے کعبہ نو خاتب ہوکے فرمایا کعبہ یا تو نکی ہو گئے ہیں زمانہ تیرے والے جھکدہ ہے تو تو کدھر جھکدہ ہے پیا کعبہ بیچو آواز آئی ہے تے میں کعبہ ہیاں لیکن آج کعبہ نو کی بلا بنانوالا آمینہ دی گودینو وسان آگیا ہے آج کعبہ نو کی بلا بنانوالا آمینہ پاک دی گودینو وسان آگیا ہے سیدہ آمینہ فرمونی نے میرا لال دنیا دی آیا سیدہ حضرت آمینہ فرمونی نے جو تو میرا لال دنیا دی آیا سوڑا آیا آن فرمانی نے میرے لال لیں غسل بھی کیتا ہے سرما بھی پایا ہے میرے لال لیں ساب تو پہلا جڑا کم کیتا ہے وہ دنیا دیا کے سجدہ کیتا ہے ایت میں حسینی بندلی نظر ایک جملہ کرن لگا ایک کیسا خاندان ہے کہ نانا آوے تے سجدہ نواسہ جاوے تے سجدہ پتہ لگ گیا اس کار تو نہ سجدہ دور ہویا ہے نہ نمال دور ہوئی ہے نہ رب دا قرآن دور ہویا ہے وہ جان نے جنہ دنا ہے حضرتِ صفیہ انہوں نے خیال کیتا بچہ جو تو پیدا ہوں گا ہے دائیاں غسل دے لیا نہیں غسل کنٹرول کر رہا ہے دائیاں غسل دے لیا نہیں حضرتِ صفیہ نیڑے گئیا تے آپ دا ارادہ ہویا کہ غسل دے ہاں حضرتِ صفیہ نے جو دوں نبی پاگ دا اچھی رہا ویکھیا نا تے ویندیاں رہ گئی ہیں حیران ہو گئی ہیں کہ نبی پاگ غسل بھی کیتا ہے سرما بھی لایا ہے تے حضور دا نارو بھی کوئی نہیں نا کوئی نہیں اتھے ایک جملہ دین لگا آج کل دی میڈیکل سائنس داکٹر وہ کہنے نہیں کہ ماں دے پیٹ بھی جڑا بچہ زندہ رہی دا ہے نا او نارو دے ذریعے اللہ دا کرونِ قدرہ پیرنا دی کہ گندہ خون جانگا ہے بچے نو مل دا ہے بچہ زندہ رہنگا ہے جڑے سائنس دے سٹوڈنٹ نہیں کوئی جاندیں کہ نارو دے ذریعے بچہ جڑے ہیں ماں دے پیٹ زندہ رہنگا ہے سنیوں ایمان داری ندس ہو جڑا نبی اپنی ماں دے پیٹ چھ بغیر نارو تو زندہ رہ سکتا ہے آج مدینہ نہیں زندہ رہ سکتا تجھے ہیں میرے والے اچھی بول دے سبحان اللہ جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا دے تشریف لے کیا ہیں سیدہ حلیمہ سادیاں آپی خرامہ خرامہ چل دیا چل دیا مکی آگئیاں جڑا مکی آئیاں خانہ کعبہ دیکھو بیعت اللہ دیکھو آپ لے آکے اپنی سواری نو بنیاں جڑا سواری نو بنیاں آپ فرما دیا نیے میں آکے دیکھیاں ایک چکی جداری والا بابا جڑا کعبے دے چکر لگا رہی ہے میں بابے دے نینے جانیاں تے جا کے کہنیاں بابا اے تھے عبداللہ دا گھر کے نائے فرمایا تو کی کرنائے رو کے عرض کر دیا نے بابا اے تھے عبداللہ دا گھر کی تھے فرمایا تو کی کرنائے عرض کر دیا نے بابا میں دائیاں بڑی دروائیاں تے بچہ لینائیاں حضرت حلیمہ فرونیہ نے اے بابا چکی داری والا میرے نبی دے دادا جان جناب عبدالمطلیب آپ اگئے کے در پہ فرمایا نیے حلیمہ میرے مگر مگر یاد تے نو مصبوبے دے لیا جاماں سیدہ حلیمہ فرمونیہ نے بابا اگئے کے در پہ میں مگر مگر جا رہی ہے پہلے گلی آئی پھر محلہ آیا پھر اے دروازہ آیا اے بوبا آیا جتو قدی کوئی خالی بابس نہیں آیا اے درماد آیا جتو قدی کوئی خالی نہیں آیا سیدہ حلیمہ فرمونیہ نے میں اندر داخل ہو گئی نبی با کدی امی جان آرام پیا کر دیا نے میں نیڑے جا کے ارد کرنیاں مائی شہبہ تو اٹھا پتر دے لیا جاماں گی پر دسوں میں نوکی لبے گا جناب آمینہ نے فرمایا نیڑ دیڑ دیاں گلہ بعد بھی چکر آگیاں پہلوں میرے لال دا چیراتے بے خلے بیٹا ہے اے رومال دینا اے دے 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 کوئی دے تو جو ہے میرے وال بھائی جناب حلیمہ اندر گئیاں تے نبی پاک دا جھولا نا اینڈ کر کے جھول دے پیا تے جھولانا لا کوئی بھی نہیں جھولان والا کوئی نہیں اینڈ جھولا جھول دے پیا علامہ صاحب نے کھیر دی فرمایش کی تی وہ اٹھے لگ دے تو جو ہے میرے وال اندر کر کے جھولا جھول دے پیا جناب حلیمہ حضور دے جھول دے کھول گئیاں تے جا کے نا سرکار دے رخی انبرتوں اے اندر کر کے کپڑا لایا تے جی میں ساڑیاں ماما پینا دی عادت اندھی یہ کوئی عجیب چیز بیخ لینڈ یا کدھی چیز نہ بکھی ہوئے تے دندان دے تھلے انگلی دوبا کے نا اینج پریشان ہو جانے ہیں بھئی یہ ڈیس ہونی سے ہے جناب حلیمہ نے جو تو نبی پاگدہ چیرہ بکھیا تے ویندیاں رہ گئی ہیں تے اینجنا دندہ تھلے انگلی لیا کے نا تے اندر ہی اندر سوچ دیا نے اے نو چھڑی نا چھوڑ کے نہ جائی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی اے دی کیا خوب ترجمانی فرمائی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی فرمائی نے تین مہینے تین مہینے یارو خلقت رجیم تے ویخ یو سہسیں کنیانی پر جنا محمد عربی نیتا ہو راج گے دوری جہانی تن مہینے یارو خلقت رجیب یوسف گنیانی پر جنہ محمد اربی دیتا ہوتا راج گے دو بھی جہاں آنی لو جی تو جو ہے میرے والے جنابِ حلیمہ نے حضور نچو کر لیا تیس سواری لیڑی جنابِ حلیمہ دی سی نا ان نے بھی سجدہ کی تا سکرانے دا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس محبوب تا انتظار کرتی سبھیو سونا تشریح لے کے آگیا ہے جی آپ دے خامدنے جنہ دنائیں جنابِ حارس کین آئیں جنابِ حارس اوہ کابی دنال ٹیک لگا کے بیٹھے جو دو حلیمہ پاک کہیا نا تی حبامہ تی فیدامہ بے جھدور دی آم مندی خوشبو آئی جنابِ حارس نے نمہ جیسہ لیا جیسہ لیا کے فرمادنے حلیمہ لگ دے اتر لگا کے آئیے خوشبو لگا کے آئیے فرمایا نہیں نہ اتر لگایا نہ خوشبو لگایے تی ایک خوشبو کتھو آ رہی ہے جنابِ حلیمہ نے فرمایا خوشبوہ دا مرکد آمینہ دا در رہی جتیم اپنے نال لہ کے آگئے ہیں آمینہ پاک دا در رہی جتیم اپنے نال لہ کے آگئے ہیں جنابِ حلیمہ فرمادنے میں سرکار نوچوکٹو رفائی آ فرمادنے میں جا رہی ہیں ساریاں دائیاں ساریاں دائیاں پچھے رہ گئی ہیں میری سواری اکیے گزر گئی دائیاں منو آواز دے دے گئی اچھو بولا نیاں نے تے بولا کہ کیا نیاں نے نی حلیمہ لگدہ سواری بدلی فرمایا سواری نہیں بدلی کیا نیاں نے نی حلیمہ تے سواری نہیں بدلی تے رفتار ایڈی تیر کی میں ہو گئی ہے جنابِ حلیمہ نے فرمایا جنہوں یتیم سمجھ کے چھاڑ دائیوں او یتیم نہیں بلکہ درے یتیم بڑھ کے آیا ہے فرمایا میں سواری نہیں بدلی سوار بدلنے آئے آپ فرما دییاں نے جو در میں اپنے علاقے چی آئی جتے جتے میری سواری دا باب لگ دائیں تھلوک آؤ گ دائیں آپ فرما دییاں نے میرا سوڑ آیا میری یہ بکریوں دے تھنہ دے اندر انہ دو دیا گیا آپ فرما دییاں نے نبی پاک دے آرگنال اللہ نے بہارہ لگا دیانے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیم نعرے حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سرکار کی آمد تو جو ہے میرے والد ایتھک میں جٹکی جی میسال دینا چاہنا جٹکی پرندہ کو چودری ہووے چودری جیدی کو ایک کنا چو زمین ہووے کنک بی جی ہووے مونجی بی جی ہووے یہاں معاملات کیتے ہوں میرے والگا کو ماتر بندہ اٹھکے چودری صاحب نوہاکے چودری جی جی کنک کٹ گئی سلطانی صاحب تانو خیر ہے بے توسی منو آن دیو پھر جنابی علیمہ فرمان دے لی اگے میں لوکا کو لو دود لیندی شاں جیدو خونزور آئے نا جنابی علیمہ اعلان کر دی ہے نا جنے دود لینہ نا آو نا لے دید کر لو نا لے اید کر لو نا لے نبی دے ملاد دا لنگر لے جاؤ نا لے نبی دے ملاد دا لنگر لے جاؤ جنابی علیمہ فرمان دی ہے نا لے ساریہ دائیا ساریہ دائیا میرے بیڑے والا آ رہیہ نے تے آکے میرے آقا دا چہرہ میں دی ہے نا لے جدی دار کر دی ہے نا لے تے حرار رہ گئی نا لے تے کہنیہ نے حلیمہ اگے تیرے گھر کا دیوہ دیوہ نے سی بلیا اور ساری ساری رات تیرے گھر دیوہ بلدہ رہن دائے جنابی علیمہ نے فرمایا دیوہ پہلے بھی قدیلی سی بلیا دیوہ ہون بھی قدیلی بلیا اونا یا کھیا پھر ساری رات لوگ دو یوں بھی جنابی علیمہ نے فرمایا میرے کھر او چاند چڑ گیا ہے جیدہ کلمہ اور شاہ والا چاند بھی پڑ گیا ہے آخرین بات لے کے جا رہے ہیں میرے پیرے باہو آرفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جدو آپ میرے حضور دے حسن والے گئے نا تو آپ نے کیا کمال لکشے کسی فرمایی میرے پیرے باہو فرماد نے ایتن میرا 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 یار جے چشن ماں میں تیم مرشد دیکھنا ہیرے جا ہوا نو نو دے موڑے لکھے لکھے چشن ماں تیم مرشد دیکھنا کھولا ہوا 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 ایتنا دیتھے آ دیتھے آ دیتھے آ دیتھے آ مینو سب مرشید دار مرشید داری مرشید داری مرشید داری اینجا مرشید داری جو ہے بھئی قدم لگائے میرے آقا پہلے پہلے قدم میرا تیرا پتر باپنو بھی چاہ چڑھتا ہے ماں نو بھی چاہ چڑھتا ہے اس حلیمہ دا کنڈا اچھا مقدرے جیدے ویڑے بیچ ایک قدم پہ لگتے ہیں جیدے رب دے عرشتے جانے رب دے عرشتے جانے جناب حلیمہ فرما دیلی حضور نے لگائے پہلے پہلے قدم میرے آقا نے پہلی پہلی گال کی تھی حضور نے عرض کی تھی اما اگر تو آڑی کی جادت ہو صبح میں بھی اپنے پہنا پر آمان بکریاں چاہ رہے ہیں نہ چلا جاؤں بکریاں چاہ رہے ہیں نہ چلا جاؤں جناب حلیمہ فرما دیلیلی میں حضور نو نو نا کوٹ کے اپنے نال لگا لیا واح حلیمہ تیری مقدر صدقے جاؤں انجنہ جب بھی پا لی حضور نو حضور دی بارگاچ عرض کردی نے سونا تسی کو بکریاں چارنے سے نہیں نہ آئے سونا تساہ نہیں جانا حضور نے نہ تھوڑا جن ناز کی تا اگر توجہ نل بولو تے میں کر کے وخوا دیا حضور نے نہ اپنے دوں میں ہاتھ چھوٹے چھوٹے حضور نے جب اپنی اکھاتے رکھ لیا امبہ علیمہ فرما دی نے میں ہاتھ پرا کرنے یا دور پھر رکھ لینے اجی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لے نا اینا نو کدی امبہ پول پلے کے کہہ دے نا سویرے نان کے جانے اے اببینو اسے بڑے آن دے لے سویرے پھر ماں صرف نانو فون کر چھڑے آجی اببہ کو گوشن آخر نا خیرے نہیں نہیں امبہ پہ ہی ہندیس لیا ہزی تنیا کیا ماں پہ ہی ہندیس لیا اببہ ڈانٹے نا نہیں جانا تے پھر ماں نو آکھنے گے آخر ہی نو ایسا جانا ہی جانا ہے میرے نبی پاک نے اپنے لنے لنے آتنا ہے اکھا تے رکھ لے حضور نے فرمایا امبہ میں جانا ہی جانا ہے واسونا تیرے ناز تے صدی کے جانا تیرے انداز تے صدی کے جانا این کر کے نا اکھا تے ہاتھ رکھے امبہ میں جانا ہے جنابِ حلیمہ نے حضور تھا متھا چمیا مو چمیا تو چمکے نا تے جنابِ حلیمہ فرماین نے ٹھیک ہے سونا دل چڑے گا توڑ جایا انہوں نے ترہا نقشہ دیکھنا جنابِ حلیمہ فرماین نے جدو دل چڑے گا سیدہ حلیمہ فرماین نے جدو دل چڑے گا آپ فرماین نے سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک دیئے میرے چھڑی پکڑ لئی بکرییاں اگے لگا لئییاں مسلمانوں کٹا سوڑا مر جارے میرے آقا چھڑی پڑی ائیے بکرییاں نو لے کے میرے آقا جارے نے بکرییاں چاندیاں یاگانوں نے ویدیاں موڑ موڑ کے پیشانوں نے میرے آقا بکرییاں لے کے جو دو جنگل بل جارے جنگل دے شیر نو پتہ لگیا حضور آرے نے جنگل دا شیر میرے آقا دیزیارت واسدی حاضر ہویاں سرکار بکرییاں چران واسدی میرے آقا ایک پتھر دے ٹیلے دے بہ گئے حضور پتھر دے بہ گئے بکرییاں چردیاں نے بکرییاں چردیاں نے دنیا والے اگر چروہاں کوئی نہیں بکرییاں دا مالک اگر کوئے لوگے بکرییاں در دیا نہیں بکرییاں نا ڈا رو گے چردیاں نے بکرییاں پھر دیاں نے اگر دنیا دار مالک کوئے لوگے بکرییاں نا ڈا ری کوئی نہیں اللہ دی ازد دی کسمے جنہ دا مالک محمدوں میں انہوں بھی دار کوئی نہیں جنہ دا مالک محمدوں میں انہوں بھی دار کوئی نہیں بکرییاں چردیاں نے جدوں بکرییاں چردیاں نے میرے آقا آپ پتھر دے بیٹھے ہوئے نے جنگل دا شیر انہیں بھاب ماری پوزیشن لئی برنے آیا سرکار دے جیرے دے نگر پہ نہیں جنگل دا شیر میرے آقا دی بارگاہ نچی آیا انہیں آکے میرے آقا دے بیرانو چمیاں حضور دے بیرانو چم کے انہیں سرکار دی بارگاہ دے اندر سلام کیتا حضور دی بارگاہ دے اندر سلام کر کے ارد کردائیں کملی مالیاں میں بڑے چردائیو ڈھیک دا سا سوڑیاں قدوئے آئے گا تے آکے غلامہ نو سینے نال لائے گا غلامہ نو سینے دے نال لگائے گا جنگل دا شیر تب مار دائیں حضور دی زیارت کر دائیں جنابِ حلیمہ نو پتہ لگیا جنگل تے شیر آگیا ہے حلیمہ دھوڑ کیا یا حضور نے سینے نال لائے گا لائے گا کہنی یا نہیں سوڑیاں کوئی نقصان دے نہیں ہویا میری آقا مشکراں پے مشکراں کے فرمایا اممہ کپران کی لوڑ نہیں جمیں میں تیرا نبیہاں اوہی میں انا دوین نبیہاں جنابِ حلیمہ حضور نے چک دیا نے نال لوری دیا دیا نے ایشیر آخری حضور دی لوری کی وستو باد اجادت دا خاص گارا این چکے نا دے لوری دیا دیا نے تکی کہنی یا نے میں تُچڑے جوانی وے تُچڑے جوانی خیر دی توانو نظر نہ لگے خیر دی پھر میں وی منع کے وے خلبا وے تُچڑے جوانی خیر دی توانو نظر نہ لگے خیر دی میں وی منع کے دیکھ لبا وے تُکدے کدے رس جایا کرے آخر تے جیڑے بندے نے اجدک نعرہ نہیں لایا تقریر ختم ہو گئی ہے میں چاننا تیل مرتبہ آمد مصطفیٰ دا نعرہ لگائی ہے این جو دو میں بادو چکڑے نے جیدے بادو چکو درہ دینا اس نیت نہ چکو کہ آقا دے ملاد نے چکاں گا تے حضور دے ملاد نے چکاں اللہ سے تتاکاں